دوستو اگر آپ 12 کے بعد سی اے بننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 12 کے بعد سی اے کیسے بنا جاتا ہے تو آپے بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں دوستو انڈیا میں فائنس کے فیلڈ میں سی اے کو ایک بہت اچھا کیریئر اپسن مانا جاتا ہے تو اسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سی اے کیسے بنا جاتا ہے سی اے بننے کا پروسس کیا ہوتا ہے سی اے بننے کے لیے کون کون سے ایکزام پاس کرنے ہوتے ہیں ایسی حل وہ چیز جو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے آج کسی ویڈیو میں کبر کی جائے گی اسے ویڈیو کے بعد سی اے کو لے کر آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے تو اس لیے اسے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو بینا کسی دیری کیسے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے سی اے کو لے کر آپ کے مند میں کچھ سوال ہوں گے جیسے سی اے بننے کے لیے ٹویلتھ کسی سٹریم سے ہونی چاہیے کہ آرٹس والے سٹوڈنٹ سے سی اے بن سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں ایسے ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو ان کو میں سروعات میں ہی کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ نے ٹویلتھ کسی بھی سٹریم سے پاس کی ہو یا آپ سی اے بننا چاہتے ہیں تو آپ بن سکتے ہیں لیکن 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 یا آپ ٹینتھ کے بعد کومرس سٹریم لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ سی اے اگزام میں زیادہ تر کوششن کومرس بیکگراؤن سے پوچھے جاتے ہیں اور یا آپ نے ٹویلتھ آرٹس یا سائنس سٹریم سے کی ہے تو اگزام کے لیے کرنے کے لیے آپ کو کوئی کوچنگ لینی پڑے گی تو ایسے میں یا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ مجھے سی اے بننا ہے تو آپ کا کومرس کے ساتھ جانا پچھت ہوگا دوستو سی اے بننے کے لیے آپ کو کئی اگزام کو پاس کرنا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بیڈیو میں آگے بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر سی اے کون ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے دوستو سی اے کی فرم شارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہوتی ہے یہ وہ ویکتی ہوتے ہیں جو کسی کمپنی یا کسی فرم کی فائنس سے جڑی لگوگ سبھی گتویریوں پر اپنی نظر رکھتے ہیں چاہے وہ اکاؤنٹنگ ہو ٹیکسیشن ہو آرڈٹنگ کرنا ہو فانیشل اسسمنٹ ہو ٹیکس اٹریٹن فائل کرنا ہو یا کسی فانیشل اسٹیٹمنٹ کی آرڈٹنگ کرنی ہو یا پھر کوئی فانیشل رپورٹ یا ڈوکیمنٹس تیار کرنا ہو یہ سارے کام ایک چارڈڈ اکاؤنٹنٹ کے دوارہ کیے جاتے ہیں فلال بھارت میں تین لاکھ اسی ہزار سے زیادہ چارڈڈ اکاؤنٹنٹ کام کر رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں چارڈڈ اکاؤنٹنٹس کی ڈمانڈ بھڑتی ہی جائے گی ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ چارڈڈ اکاؤنٹنٹ کسی بھی فرم یا کمپنی کے لیے کافی امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے اور ہر ایک کمپنی کو ایک اچھے سکل فول چارڈڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ سی اے بننے کے لیے کون کونز ایکزام پاس کرنے ہوتے ہیں تو سو ٹویلتھ کے بعد نمبر تھری شیئے فائنل یا تین ایکزام پاس کرنے کے بعد آپ ایک سی اے بن جاتے ہیں جس کے بعد کسی بھی سرکاری فرم یا کسی بھی پرائیویٹ فرم میں بطور چارڈڈ اکاؤنٹنٹ کے روم میں کام کر سکتے ہیں دوستو اب جانتے ہیں ٹویلتھ کے بعد سی اے بننے کے پروسس کے بارے میں دوستو ٹویلتھ کے بعد سی اے بننے کے لیے آپ کا وارمی پاس ہونا انیوار ہے ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد آپ کو انسٹیٹیٹوٹ آف چارڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا یعنی کے آئی سی اے آئی کی اوفیسیل بیپ سیٹ پر جاگر سی اے فاؤنڈیشن ایکزام کے لیے ریجسٹر کرنا ہوگا آپ چاہے تو دسویں کے بعد بھی سی اے فاؤنڈیشن کورس کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن ایکزام کو آپ ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد ہی دے پائیں گے سی اے فاؤنڈیشن میں ٹوٹل چار پیپر ہوتے ہیں نمبر ایک Principles and Practice of Accounting پیپر 2 Business Law and Business Correspondence and Reporting پیپر 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics پیپر 4 Business Economics and Business and Commercial Knowledge اور یہ چارہ پیپر سو سو مارکس کے ہوتے ہیں جن میں پرتیق پیپر میں پاس ہونے کے لیے کم سے کم چالیس پرتیشت مارکس اور اوورال چارہ پیپر میں پاس ہونے کے لیے کم سے کم پچاس پرتیشت مارکس لانے ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل چار سو انکوں میں سے آپ کو کم سے کم دو سو انکر لانے ہوں گے تب ہی آپ یہ فاؤنڈیشن ایکزام کو کوالیفائی کر پائیں گے انہی تھا پچاس پرتیشت سے کم انکر لانے پر آپ کو ایکزام کو دوبارہ دینا ہوگا ساتھ ہی آپ کو پیپر سو لے کرنے کے لیے تیر گھنٹے کا سمیہ دیا جائے گا آپ کو بتا دوں یہ ایکزام آف لائن موڈ میں کنڈکٹ کرائے جاتا ہے اس ایکزام کو آپ انگلیس یا ہندی بھاسا میں سے کسی ایک میر دے سکتے ہو ایکزام میں پیپر ون اور پیپر ٹو سبجیکٹیو ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی اور پیپر تھری اور پیپر فور اپجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں جن میں ون فورت کی نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ سی اے فانڈیشن ایکزام کو پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سی اے انٹرمیڈیٹ ایکزام کے لیے رجیسٹر کرنا ہوتا ہے رجیسٹر کرنے کے لیے آپ انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا کی اوفیشیل ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں سی اے انٹرمیڈیٹ میں ٹوٹل آٹ پیپر ہوتے ہیں جو دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں گروپ ون این گروپ ٹو گروپ ون میں اکاؤنٹنگ corporate and other laws cost and management اکاؤنٹنگ taxation اور گروپ ٹو میں advanced accounting auditing and assurance enterprise information system and strategic management financial management and economics of finance انٹرمیڈیٹ لیول پاس کرنے کے لیے آپ کو ان دونوں گروپ کو پاس کرنا ہوگا ان دونوں گروپ میں ٹوٹل آٹھ پیپر ہوتے ہیں ان دونوں گروپ میں پرتیق پیپر سو مرکس کا ہوتا ہے پرتیق پیپر میں پاس ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم چالیس پردیشت مارکس سے لانے ہوتے ہیں اور دونوں گروپ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو پچاس پردیشت مارکس سے لانے ہوں گے کیونکہ ٹوٹل آٹھو پیپر میں آپ کا ایوریج سکور 800 مارکس میں سے 400 مارکس کا ہونا چاہیے تب ہی آپ انٹرمیڈیٹ لیول کو پاس کر پائیں گے اس کے بعد آپ کو فور ویکس کا انٹیگریٹڈ کورس on information technology and soft skills کو کمپلیٹ کرنا ہوگا جیسے ہی آپ انٹرمیڈیٹ لیول کے دونوں گروپ کو پاس کر لیتے ہیں اور فور ویکس کا انٹیگریٹڈ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ تین سال کی آرٹیکل سکر کے لیے eligible ہو جاتے ہیں جس کے بعد آپ کسی سی اے یا کسی سی اے فرم کے انڈر تین سال کی آرٹیکل سکر کمپلیٹ کر سکتے ہو ساتھ ہی آپ کو پریکٹیگل ٹریننگ کے دوران آخری دو سالہ میں فور ویکس کا ایڈوانس آئی سی آئی ٹی ایساس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا جیسے ہی آپ دہائی سال کی پریکٹیگل ٹریننگ اور فور ویکس کا ایڈوانس آئی سی آئی ٹی ایساس کورس کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ سی اے فائنل لیول کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہو سی اے فائنل میں ریجسٹیشن کرنے کے لیے آپ آئی سی اے آئی کی آفیشل بیب سیٹ پر جا کر ریجسٹر کر سکتے ہیں سی اے فائنل میں ٹوٹل آٹھ پی پر ہوتے ہیں جو دو گروپ میں بٹے ہوتے ہیں گروپ بن میں فائنینشل ریپورٹنگ، سٹریٹیجک فائنینشل مینجمنٹ، ایڈوانس آڈیٹنگ این پروفیشنل ایتکس، کورپوریٹ اینڈ ایکانومک لاؤز اور گروپ ٹو میں سٹریٹیجک کوسٹ مینجمنٹ این پروفارمنس ایوالیویشن، ایڈوانسڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، ڈائریکٹ ٹیکس لاؤز اور انٹرنیشنل ٹیکشیشن، انڈائریکٹ ٹیکس لاوز سی اے فائنل کو کلیر کرنے کے لیے آپ کو ان دونوں گروپ کو پاس کرنا ہوتا ہے اور پرتک گروپ میں چار پیپر ہوتے ہیں قید پیپر سو مارکس کا ہوتا ہے آپ کو پرتک پیپر میں پاس ہونے کے لیے کم سے کم پچاس پردیشت مارکس لانے ہوتے ہیں اور اوورال ٹوٹل آٹھو پیپر میں پاس ہونے کے لیے آپ کا اگریگیٹ سکور کم سے کم پچاس پردیشت ہونا چاہیے تب ہی آپ سی اے فائنل لیول کو کلیر کر پائیں گے پرتک پیپر کو سالو کرنے کے لیے آپ کو تین گھنٹے کا سمیہ دیا جاتا ہے جیسے ہی آپ سی اے فائنل لیول کو پاس کر لیتے ہیں تو آپ ایک سرٹیفائر سی اے بن جاتے ہیں جس کے بعد آپ کسی بھی سرکاری یا پرائیوٹ فرم میں کام کر سکتے ہیں دوستو اب جانتے ہیں سی اے کورس کی فیس کے بارے میں دوستو سی اے کورس میں ہر ایک لیول کی الگ الگ فیس ہوتی ہے سی اے فانڈیشن میں ریجسٹریشن کی جو فیس ہوتی ہے وہاں 9000 روپے ہوتی ہے جبکہ ٹوٹل فیس 10900 روپے ہوتی ہے سی اے انٹرمیڈیٹ میں دونوں گروپ کی ریجسٹریشن فیس 18000 روپے ہوتی ہے جبکہ دونوں گروپ کی ٹوٹل فیس 36400 روپے ہوتی ہے وہیں سی اے فائنل میں ریجسٹریشن فیس بائیس ہزار روپے اور ٹوٹل فیس تالیس ہزار آٹھ سو روپے ہوتی ہے اب جانتے ہیں کہ یہ سی اے بننے کے بعد آپ کن جوب پروفائل کے لیے کام کر سکتے ہیں اب جانتے ہیں ایک سی اے کی سیلری کے بارے ہیں دوستو انڈیا میں ایک سی اے کی ایوریج سیلری پانچ سے آٹھ لاکھ روپے پر این ایم ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے تو آپ کی سیلری بھی بڑھتی جاتی ہے تو یہ تھی پوری جانکاری 12 کے بعد سی اے بننے کی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے یا کسی ٹاپک پر ویڈیو بن بانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں خلحال اسے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا قیمتے سمجھ دینے کے لیے بہت بہت دھنوات